بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سولوشن آج میں آپ کو سنت کے مطابق جو احادیث سے کھانا کھانے کے تین انداز بتائے گئے ہیں وہ بیان کروں گی پہلی تصویر میں آپ دیکھیں کہ دائیں سائیڈ پہ جو حضرت بیٹھے ہیں وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے دونوں گھٹنے کھڑے ہیں اس کو اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیٹھ کر بھی کھانا کھایا ہے اس طریقے سے بیٹھ کر کھانے سے بقدر ضرورت ہی کھانا میدے میں جاتا ہے اور بلا ضرورت کھانا میدے میں نہیں جاتا اور جتنا کم کھانا میدے میں جائے اتنا ہی امراض کم پیدا ہوں گے دوسری طرف آپ دیکھیں جو درمیان والی تصویر ہے دوسرے نمبر والی اس میں مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے یہ مسنون طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے ہی زیادہ تر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اس کو ایک زانو بیٹھنا کہتے ہیں یعنی جس میں آپ کا ایک گھٹنا کھڑا ہوگا اور ایک زمین پر بچھا ہوا ہوگا اس طریقہ سے کھانا معمول سے کچھ زیادہ میدے میں جائے گا اور اس انداز سے بیٹھ کر کھانا کھانے والا تلی یعنی سپلین کے امراض سے محفوظ رہے گا اور اس کی رانوں کے آساب مضبوط رہیں گے تیسرے طریقے میں دیکھیں کہ حضرت جو ہیں وہ دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اس میں کوئی گھٹنا کھڑا نہیں دونوں زانو زمین پر بچھے ہوئے ہیں اس طریقے کو دو زانو بیٹھنا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے بھی کھانا بیٹھ کر کھایا ہے اس طریقے سے کھانا کچھ زیادہ کھایا جائے گا یہ طریقہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سخت محنت کرتے ہیں زیادہ پیدل چلتے ہیں اور ورزشی مزاج ہیں کرسیوں اور گاڑیوں پر بیٹھنے والے لوگ اگر اس طریقہ سے کھانا کھائیں گے تو جلد ہی امراض کا سامنا کریں گے اور پہلے طریقے سے کھائیں گے تو کبھی بھی انشاءاللہ مرز کا موں نہیں دیکھیں گے درمیان والی تصویر میں مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے اس کو مسنون طریقہ اس لیے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے دونوں طریقے غلط ہیں لیکن اس کو مسنون طریقہ اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اسی انداز یعنی ایک زانو بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے رئیس سردار احمد باہوالہ دیش کہانی میں لکھتے ہیں کہ میں نے کوریا کے سفر میں وہاں کے بعض لوگوں کو اکڑوں یک زانو اور دو زانو بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھا اور یہاں تک کہ اگر کورسی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو بھی اسی انداز سے کورسی پر بیٹھے ہوئے ہیں حیرت ہوئی میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ طریقہ کیسے اپنایا ہے کہنے لگے ریسرچ ہوئی ہے کہ اس وقت موٹاپا جان لیوا مرض ہے اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے صرف یہی طریقے ہیں کیونکہ اب تمام عدویات ناکام ہو گئی ہیں بلکہ عدویات سے مزید امراض پھیلتے ہیں جدید ریسرچ نے ہمیں یہ انداز سکھائے ہیں اب اس طریقے پر کتابیں لکھ کر ہم پوری دنیا میں تقسیم کریں گے جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ یہ انداز اور طریقہ تو اسلام نے صدیوں پہلے اپنے پیروکاروں یعنی مسلمانوں کو بتایا تو وہ حیران ہوئے اور کہا تو پھر آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا چشم دید میں صفحہ ایک سو چھے پہ لکھا ہے کہ میں نے ایک انگریز کو دیکھا اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے میں نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو فوراں پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا اس کے لئے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی زیادہ زیادہ ویوز اور لائکس کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ میرے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں اور اپنے کمنٹ سے ضرور ضرور اگاہ کیا کریں شکریہ اللہ حافظ